مرحبا محمد محمد صلات و السلام حولی قیاء رسول اللہ و آل اعلیٰ و اسحاری قیاء حبیب اللہ یہ تو ببرکت منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دائی حلیوہ کے گھر کا مناظر ہے یہ دائی حلیوہ کے گھر کا پہلا کمرہ ہے اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا آگے جا کے دوسرا کمرہ ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا آگے جا کے دیسا کمرہ ہے میں اس وقت کو یہاں پہ بتا نہیں سکتا کہ میری کیا فیلنگز ہیں اور یہاں پہ کس قدر بینی بینی سے خوشبو آ رہی ہے جو کہ اس چیز کو یقینی بناتی ہے کہ میرے آقا سرکاری تو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قدم مبارک اس مطبعہ پر ایک جگہ پہ آئی تھے اور اس وقت یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف پتھروں کی صورت میں یہاں پہ یہ نشانیاں موجود ہیں پہلا کمرہ آپ دیکھ چکے تھے اور اب یہ ہم دوسرا کمرے کی طرف جا رہے ہیں اور یہ دوسرا کمرہ ہے اور یہاں سے آپ جو ہے وہ پوری وادی کا بھی نظارہ کر سکتے ہیں کہ جو باہر قبیلہ بنو سعید کے اندر ہے اور آج بھی قبیلہ بنو سعید کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اور صرف انہی لوگ یہاں پہ جو ہے وہ رہائش ہے یہ دوسرا کمرہ ہے ماشاءاللہ یہاں پہ بھی 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 نہیں خوشگو ہے اور یہ تیسرا کمرہ ہے یہ تیسرا یہ تیسرا جو ہے وہ کمرہ نظر آئے گئے آپ کو یہ تیسرا کمرہ ہے جہاں پہ حضور برنور حضرت محمد مصطفیٰ میرے آقا کے قدم مبارک یہاں پہ رہے تھے اور انہوں نے اپنا بچپنا یہاں پہ گزارت تھا اور یہ آپ یہاں سے نیچے دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے وہ قبیلہ بنو سعید کا جو ہے وہ قبر سان ہے پورا اور یہاں پہ جو ہے وہ مختلف قبور بنی ہوئی ہے اور یہ جو ہے پورا قبیلہ بنو سعید کہہ رہی ہے اور جو ہے وہ یہاں ساتھ یہاں ساتھ ہاں بھانا آگئے ہیں زیادہ کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ آگئے ہیں زیادہ کے بارے میں آپ کو بات کروں گا